موسیقی اور پلیٹی ہیلمنتھ اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کی تمام گلاسز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ہے باقی فائلم جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھیں گے لوفو ٹروکوزون جو ہے ایکچلی یہ دو سٹیجز ان میں ہوتی ہیں ان اینیملز میں ایک لوفو فور اور دوسری ٹروکو فور لوفو فور ان کو اس لیے کار رہتا ہے کیونکہ ان میں ایک فیڈنگ سٹرکچر پیزنٹ ہوتا ہے جو کہ that resembles just like the horseshoe ہارشور جو ہوتا ہے اس کی اسی طرح کی shape اس کی ہوتی ہے جو ان میں structure present ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لوفو فور لوفو mean loaves mean tuft اور جو ہے ٹروکو فور لاروہ یہ سٹیجز میں present ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے genetic make up وہ ان کا تقریباً similar ہوتا ہے ان properties کی وجہ سے ان characters کی وجہ سے انہیں لوفو ٹروکوزون کہا جاتا ہے تو ان میں جو ہے mainly platy helminthesis آتے ہیں اور باقی دوسرے phylum's ہیں وہ ہم بعد میں discuss کریں گے یہ diagram دیکھیں یہ جو A diagram ہے یہ trocofor larva ہے اس میں جو سیلیا present ہوتے ہیں وہ middle portion میں ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اوپر present ہے یا یہ درمیان میں present ہے اب ان سیلیا کی مدد سے یہ water crunch generate کرتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ یہ move کرتے ہیں اور یہ جو B diagram ہے یہ جو ہے ہمارے پاس lofo4 کی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ tuft of sylیا present ہوتا ہے just like the crown ایک crown کی طرح ایک head کو اوپر present ہوتا ہے جیسے تاج ایک present ہوتا ہے اب یہ sylیا جو ہوتے ہیں انہی کا کام ہے کہ یہ جو ہے water crunch بھی generate کرتے ہیں اور feeding structure یہی ہے یہی اپنے اندر جو ہے بہت سے animals کو trap کر لیتے ہیں اور پھر وہیں سے energy اثر کرتے ہیں بہت سے food particles جو ہوتے ہیں وہ انہی سیلیا کے اندر trap ہو جاتے ہیں جو کہ پھر آگے mouth میں جا کے digest ہو کے animal کو energy دیتے ہیں they are classified as lofo trocozone based on the similarities in ribosomal genes genetic make-up جو ہے ان کا similar ہوتا ہے ribosomal RNA genes جو ہوتے ہیں وہ ان میں similar ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے troco4 larval stage اور lofo4 ان میں present ہوتی ہے جن کی وجہ سے انہیں lofo trocozone کہا جاتا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی history تھی کہ ان کو lofo trocozone کیوں کہا جاتا ہے تو یہ ان کے characters ہیں ان کی properties ہیں ان کی similarities ہیں animal میں جن کی وجہ سے انہیں lofo trocozone کہا جاتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں فائلم پلیٹی ہیلمنٹس اس ویڈیو میں ہم اس فائلم کے کچھ جنرل کریکٹر ڈسکس کریں گے اور اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ہم کلاس جو پہلی کلاس ہے تربل ایریا چونکہ وہ بہت بڑی کلاس ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جسٹ اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اور اس کے کلاس کے نام ڈسکس کریں گے یا اس کے جنرل کریکٹر یا کومن کریکٹرおっ practice یا معن کریکٹر وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پلیٹی ہیلمنٹس سц افارد گریو اس گریک سلان استرکس پلیٹس واپچے میرے پلیٹ میرے پلیٹس ڈیل منٹ مسار و مکل رویٹی میں نتہلے کے پہلیوفonents اس برن سے انہل ہیں پلیٹی میرے پلیٹی تصمی ناپنے کی بžب looking ہائر فائلم کی سپیشیز کتنی ہے یہ مائن میں ہونی چاہیئے اکثر ایم سی کیوز یہیں سے آ رہتے ہیں اور جو ہے فلیٹ ورم کی بات کریں تو اس کا سائز جو ہے ایڈلٹ فلیٹ ورم کا ون میلی میٹر سے ٹوئنٹی فائی میٹر تک ہوتا ہے ٹوئنٹی فائی میٹر جو ہے وہ ٹین یار ہنکرز سیگی نیٹرز کا ہے سائز یہ ون میلی میٹر سے ٹوئنٹی فائی میٹر تک یہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور ایڈلٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میزو ڈرمی ڈرائیڈ ٹیشیز انکلیوڈ آلوز ٹیشیز کار ڈرمی پرنکائیمہ میں پرنکائیمہ ٹیشیز پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ میزو ڈرم سے ڈرائیڈ ہوتا ہے اب یہ جو ہے دائچ نے سپیس بیٹیوین اگر مور سپیشیلائیڈ ٹیشیز آرگنس اور باڈی والز ٹیشیز آرگنس یا باڈی والز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے وہ یہ پرنکائیمہ جو ہے یہی فیل کرتا ہے پینرکائمہ سے ہی فیل ہوتی ہے پینرکائمہ میں پروائید سکیلٹل سپورٹ اب اس کے لئے فنکشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتا ہے کہ دیپینٹ کرتا ہے کون سپیشیز ہے اس لحاظ سے یہ سکیلٹل سپورٹ پروائید کرتا ہے نیوٹرین سٹوریج جو ہے وہ ہوتی ہے موٹیلٹی ریزارو آف ری جنریٹیف سیلز ٹرانسپورٹ آف میٹیریل سٹرکچر انٹریکشن وید ادر ٹیشوز موڈیفیییبل ٹیشو فاردہ مورفوجینسز اینڈ اکسیجن سٹوریج یہ اس کے جو ہیں وہ کامن فنکشنز ہیں جو کہ سپیشیز سپیشیز ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور مختل سپیشیز میں یہ پینرکائمہ پرفارم کرتا ہے پلیٹی ہیلومنسز کے اندر اس کے علاوہ باقی جو فنکشنز ہیں وہ ابھی صحیح سے ڈیٹرمائنڈ نہیں کیے گئے اور ایک اور امپورٹن بات جو ہے ہم ان کی دیکھیں تو یہ ان میں آرگن سسٹم لیول آف آرگنائزیشن پریزنٹ ہوتا ہے یہ پہلا فائلم ہے جس میں آرگن سسٹم آف آرگنائزیشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس سے پہلے اب تک ہم نے سیلور لیول آف آرگنائزیشن اور ٹیشو لیول آف آرگنائزیشن پڑھا پلیٹی ہیلومنسز جو ہے اس میں پہلی دفعہ آرگن سسٹم آف آرگنائزیشن جو ہے ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہ بھی اکثر ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو معنی میں رکھنا ہے کہ پلیٹی ہیلمنٹسز میں آرگن سسٹم آف آرگنائزیشن پہلی دفعہ جو ہے وہ اگزیس کرتا ہے یا فرسٹ فائلم جو ہے وہ پلیٹی ہیلمنٹسز ہے ان کی کلاسز جو ہیں مینلی فور کلاسز ہیں سب سے پہلے ہے جو ہے تربیل ایریا جس کنسسٹ آف فری لیونگ فلیٹ ورمز اس کے بعد مونو جینہ اینڈ ترمیٹوڈا اس کے بعد سسٹوڈیا یہ چار کلاسز ہیں اس کی ان کو ہم باری باری دیکھیں گے سب سے پہلے ہم تربیل ایریا دیکھیں گے جو کے مین کلاس ہے اور بڑی بھی ہے تربیل ایریا is پیرا فائلیٹک گروپ ویلیو کنٹینو تو یوز دا کلاس ڈیزائنیشن فار دا گروپ انتلیل اب کچھ جنرل کریکٹرز جو ہیں پلیٹی ہیلمنتیسز ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم چیپٹر سٹارٹ کیا ہے اس میں تمام جو ہیں انیملز یہ ٹرپل بلاسٹک ہیں اسیلومیٹ ان میں باڈی پلینڈ وہ پریزنٹ ہوتا ہے بائی لیٹر سمیٹری پریزنٹ ہوتی ہے تو پلیٹی ہیلمنتیسز کی جنرل کریکٹرز دیکھتے ہیں وہ بھی سیم ہیلمنتیسز کی ایکسیلومیٹ ان میں تکیمی ہیں کہ ٹرپل بلاسٹک ہیں ڈسکلی مرے اور بائی لیٹر سمیٹری ان میں پریزنٹ ہوتی ہے ان کے بیسک کریکٹر ہیں جو کہ ہر فائلم میں ہم پیچھے سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کون سا فائلم جو ہیں ان میں ٹرپل بلاسٹک ہیں یا سیلومیٹ ہے سیوزو سیلومیٹ ہیں یا اس کے علاوہ ریڈیل بائی لیٹر کون سہ سمیٹری ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان میں یہ ٹرپل بلاسٹک ہیں اسیلومیٹ ہے کوئی باڈی کیوٹی ان میں پریزنٹ نہیں ہوتی اور بائی لیٹرل سمیٹری ان میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ انسیگمنٹڈ ورمز ہیں کوئی سیگمنٹ نہیں ہوتے جس طرح آرثوم میں ہم دیکھتے ہیں سیگمنٹ وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں سیگمنٹ نہیں ہوتے جیسا کہ فلیٹ انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ ان میں سیگمنٹ پریزنٹ نہیں ہوتے لیکن کچھ ایکسیپشن ہے کلاس سٹوڈیا کی بات کریں تو ان میں جو ہے وہ سٹروبی لیٹڈ سیگمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹرانسورس سیگمنٹ جو کہ ایسیکشل ریپرڈکشن میں کام آتے ہیں انکمپلیٹ گٹ پریزنٹ ہوتی ہے جبکہ جو ہے گٹ کلاس سٹوریہ اس میں ایبسنٹ ہوتی ہے سمور سپیلائزٹ ویدن انٹیریئر سیبرل گینگلیون انٹیریئر پورشن میں جو ہے وہ گینگلیون پریزنٹ ہوتا ہے اور باقی انٹائر باڈی میں نرکال یا نرز پریزنٹ ہوتی ہیں یہ ٹرانسورس نرز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ ان کا نروس سسٹم بناتی ہیں پروٹون ایفریڈیا ایکسکریٹری یا اسموریگولیٹری سٹرکچر ان میں اسموریگولیٹری سٹرکچر یا اسموریگولیٹری سٹرکچر جو ہے وہ کون سے ہے پروٹون ایفریڈیا یہ بھی ایمپورٹن پوائنٹ رہی یاد رکھنا ہے اس قلابہ مونوشیس ہوتے ہیں ریپورڈکٹیو آرگن دونوں ایک ہی انڈویجنل میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور نروس سسٹم جو کہ پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ انٹیر پورشن پہ جو ہے ان کے گینگلیون پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ لونگی چھوڈنل نورکالس جو ہوتے ہیں وہ کونیکٹیڈ ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ہے ٹرانسورس نرز ہوتی ہیں جو کہ میزن قائمہ میں لوکیٹیڈ ہوتی ہیں تو یہ تھا کچھ انٹرڈکشن پریٹی ہیلمنتھ اس کے بارے میں جس میں ہم نے اس کی جنرل کریکٹرز دیکھے اور کچھ ان کے بیسک کریکٹرز وہ دیکھے اور ان کے سپیشیز ڈسکس کی کہ کونٹ ہوتے ہیں کلاسز بتائیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی نیکس کلاس جو ہے وہ کلاس تربیل ایریا کلاس تربیل ایریا دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں کور ہو جائے کیونکہ کافی لمبی کلاس ہے تو اب تک کے لئے اتنا امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ انگیود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک آتے رہیں